او یار کربلا سے پہلے بھی آؤ تھوڑا سا، کربلا سے پہلے کیا ہوا تھا، کربلا سے پہلے امام حسن کو زہر دلوایا امیر معاویہ نے، مولا علی کو شہید کرایا امیر معاویہ نے، تم ایک ہی چیز لے کے بیٹھے ہوئے کاتبِ وحی تھا، کاتبِ وحی تھا۔ جس طرح آج کے زمانے میں مسلمانوں کا تو ایمان اور برباد کر دیا ہے مولویوں نے، دیکھو یہ معاویہ جیسے جو لوگ ہیں، اُن کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں بے خطا بے حیاء، کیا نا رہا ہے وہ، بے جرم بے خطا بتائیے، ایسے مردودوں کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ زمانے کا کیا بھروسہ ہے؟ جنہوں نے آلِ رسول کو کٹ کے رکھ دیا، یہ آلِ رسول سے پہلے کی کہانی ہے یا، اِس کا جو باپ تھا ابو سفیان اور اُس کی جو ماں تھی ہندہ جس نے امیر حمزہ کا قلیجہ کھایا تھا یہ وہی لوگ ہیں نا جب فتح مکہ ہوا تو سہولت کے طور پر انہوں نے کہا یہ اب تو کوئی چارہ نہیں ہے، اب سیاست کرنے کے لیے پھر یہ خاندان اسلام قبول کر لیا انہوں نے، تو حضور نے کیا کہا ہندہ کو؟ جب اُس نے اسلام قبول کیا، میں نے تجھے معاف تو کر دیا ہے، لیکن میری آنکھوں کے سامنے نہیں آنا یہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ ہیں، معاف تو کر دیا ہے، میری آنکھوں کے سامنے نہیں آنا اب مجھے بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب اُس نے اسلام قبول کر لیا تو عام طور پر اب کیا ہوا؟ کہ وہ امتی ہو گئی اور محمد الرسول اللہ اُس کے نبی ہو گئے، اب محمد الرسول اللہ کے اوپر اُس نے درود و سلام بھیجنا ہے، نماز میں بھی درود و سلام بھیجنا ہے، محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنی ہے، محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، محمد الرسول اللہ کی محبت کے بغیر وہ مومن نہیں بن سکتی اور حضور نے اگر اس کو یہ کہا کہ تیری شکل نظر نہ آئے مجھے تو کیا محمد رسول اللہ اس سے محبت کریں گے تو جب حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے نظر نہ آنا تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ظاہری طور پر تم نے کلمہ پڑھ لیا میں نے معاف بھی کر دیا ہے امت میں داخل نہیں کر رہا تجھے میں امت میں داخلے کے لیے محبت ضروری ہے اور جس کو حضور نے یہ کراہیت محسوس کرتے ہوئے کہاو کہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا ہندہ اس کی اولاد کے حق میں امیر ماویہ کے حق میں آج نعرے لگا رہے ہیں مسلمان لانتیں ان کی قبروں کے اوپر یزید کو جنتی بول رہے ہیں امیر ماویہ کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں چار سو مسجدے بنوا رہے ہیں امیر حمزہ کا کلیجہ جب آیا تھا اس عورت نے اور یار کربلا سے پہلے بھی آؤ تھوڑا سا تمہارے تو کربلا کے اوپر جا کر ہی گاڑی رکھتی ہے پہلے تو آؤ تو کربلا سے پہلے کیا ہوا تھا کربلا سے پہلے امام حسن کو زہر دلوایا امیر ماویہ نے مولا علی کو شہید کرایا امیر ماویہ نے تم ایک ہی چیز لے کے بیٹھے ہوئے کاتب وحی تھا کاتب وحی تھا اب ہے تو کاتب وحی تھا تو کیا ہوا ہر کام جائز ہو گیا اس کے اوپر حدیث میں باغیوں کی جماعت اس کو کہا گیا باغی کسے کہتے ہیں کس چیز سے بقاوت رسول سے بقاوت رسول کے دین سے بقاوت جب رسول اللہ سے بقاوت کر لی جب دین اسلام سے بقاوت کر لی اب کس بات کا مسلمان امیر ماویہ تو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے لیکن آپ کے مسلمان ہیں یہ وہ بھی تو مسلمان تھے جنہوں نے مولا علی کو شہید کیا عبدالرحمان ابن ملجم خبیص النصر وہ تو مسلمان تھا امام حسن کو جنہوں نے زہر دیا وہ مسلمان نہیں تھے امام زنالابدین کو مارا یہ جتنے بھی آئمہ اکرام اہلِ بیعت کے گزرے ہیں آلِ رسول کے گزرے ہیں شہادت اور زہر شہادت اور زہر شہادت اور زہر یہ کس کی دشمنیاں ہیں خاندانِ بنو امیہ کی دشمنیاں ہیں آج بھی تم انہی کے خصیدے پڑھ رہے ہو تو تم وہی ہو نا تمہارا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوگا تمہارا شمار دشمنانِ محمد اور علی میں ہوگا اور آج سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی جب تمہارے سینوں سے کفر اور گمراہی نکال کر اللہ کی محبت رسول اللہ کی محبت مولا علی کی محبت آلِ رسول کی محبت فقرہ درویش غوثِ آزم کی محبت داخل کر رہے ہیں تم سے برداشت نہیں ہے کیونکہ تم تو شیطان کے خلیفہ ہو نا امیر ماویہ کی نسل ہو یزید کا نطفہ ہو نا تم زبان سے کلمہ پڑھ بھی لیا تو کیا ہو اندر دو تمہارے وہی نطفہ یزید ہے نطفہ ماویہ دوڑ رہا ہے موسیقی موسیقی آمرا ٹی ویڈیو موسیقی 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 موسیقی